بسم دار الرحمن الرحیم اسلام علیکم العلم سیٹی میں خوش آمدید سٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر دوسرے خط سے متعلق ہے جو کہ بورڈ میں آنے کے لحاظ سے بہت اہم ہے دوسرا خط بھی میں نے وہی سلیکٹ کیا ہے جو بورڈ کے پیپر میں آپ کے بہت کام آنے والا ہے کیونکہ یہ خط بھی بہت بار آ چکا ہے اور اتنی ہی بار اس کے آنے کا دوبارہ چانس ہے جتنی بار یہ آ چکا ہے تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا یہ خط چھوٹے بھائی کے نام ہے تو آپ سب سے پہلے مین ہیڈنگ میں لکھیں گے چھوٹے بھائی کے نام خط اور اس کو انڈرلائن کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نیچے ریزن بتائیں گے کہ آپ کس وجہ سے بھائی کے نام خط لکھ رہی ہیں بری صحبت سے بچنے کی نصیحت آپ کر رہی ہیں تو یہی آپ ریکٹ میں لکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز یہاں عموماً جب ہم ڈائریکٹ خط لکھتے ہیں تو اپنے شہر کا نام لکھتے ہیں جہاں سے ہم خط لکھ رہے ہیں لیکن ہم بورٹ کے پیپر میں شہر یا سکول منچن نہیں کرتے اس لیے اس کو امتحانی مرکز لکھا جاتا ہے تو آپ ویسے جب ریل لائف میں خط لکھ رہے ہوں تو یہاں پہ آپ اپنا سٹی لکھیں گے ریزیڈنس کا سٹی لکھیں گے لیکن یہاں پہ فی الحال آپ امتحانی مرکز لکھیں گے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں لکھیں گے کومہ آگے ضرور لکھیں گے اور اگر آپ امتحانی مرکز اسی طرح سے لکھ کر آگے کومہ درست انداز میں ڈال دیتے ہیں تو ایک نمبر اس لائن کا آپ کو فوراں مل جائے گا اس کے بعد آپ کو نیچے تاریخ نظر آ رہی ہے تاریخ ایکزیکٹ اسی پیٹرن کی آپ نے ڈالنی ہے تاریخ میں آپ ضروری نہیں کہ اس تاریخ کو لکھیں جس تاریخ کو پیپر ہے یہ ضروری نہیں ہے لیکن تاریخ کا پیٹرن درست ہونا بہت ضروری ہے اور آپ اسی پیٹرن کو فالو کیجئے گا اگر یہاں آپ اسی پیٹرن سے تاریخ لکھ دیتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک نمبر اور مل جائے گا کیونکہ پہلی دو لائنز کا ایک نمبر ہوتا ہے مہینہ جو ہے وہ بقاعدہ اردو میں لکھنا بہت ضروری ہے اسے آپ دوسری کسی بھی گنتی میں نہیں لکھ سکتے یا انگلیش میں نہیں لکھ سکتے یا اس میں اس کا نمبر نہیں لکھ سکتے مہینہ کا مہینہ اردو میں لکھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد پیارے بھائی لکھیں کیونکہ بھائی کے نام خط ہے تو پیارے بھائی لکھیں گے اور یہاں پہ آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں پیارے بھائی افضل یا اکرم اور نام کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن آگے ایکسکلی میٹری مارک اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری آپ کا یہاں پہ بھائی لکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسلام علیکم بھی اسی لائن میں آ جائے گا تری میجر مسٹیکس اسلام علیکم کی جو کہ آپ نے نہیں ہونے دینی اور وہ یہ کہ اسلام میں آپ نے لام ضرور ڈالنا ہے السلام لکھا جاتا ہے لام سکپ کر دیں گے تو اس لام بن جائے گا جو کہ نہیں لکھنا لام سائلنٹ ہے لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا اور واو نہیں ڈالنا اور تیسری بات یہ کہ اسلام علیکم کے بعد ختمہ آئے گا حرف ندائیہ نہیں آئے گا یہاں اگر آپ یہ القابو آداب اسی پیٹرن سے لکھ دیتے ہیں بغیر غلطی کے علامات کے ساتھ تو ایک نمبر اور مل جائے گا پہلی تین لائنز کا ایک نمبر ایک ایک نمبر تینوں لائنز کا ہوگا تو پہلی تین لائنز میں تین نمبر مل جاتے ہیں اس کے بعد سینٹر والا جو آپ کا میٹیریل ہے وہ چھے نمبر کا ہے اسے میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتی ہوں آپ اس کو نوٹ کر لیجئے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ابا جان کا خط ملا جس سے مجھے پتا چلا کہ آپ آج کل پڑھائی پر بلکل توجہ نہیں دے رہے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہو آپ نے ایسے دوست بنا رکھے ہیں جو آوارہ ہیں اور یہاں آپ یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ میں نے خط میں بھی جو درمیان کا میٹیریل ہے اس میں پیراگرافز بنا کر لکھا ہے آپ نے بھی اس میں پیراگرافز بنا کر لکھنی ہے اس سے آپ کی پریزنٹیشن اچھی لگتی ہے اور آپ کا تھوڑا سا جو ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے کام لکھا ہوا تو خط کو بھی پیراگرافز بنا کر ہی لکھنا چاہیے نیکس پیرا ہے پیارے بھائی ابا جان کو اور یہ پیارے بھائی کو مخاطب کر کے میں نے پھر یہاں پہ ایکسکلیمیٹری مارک ڈالا ہے ابا جان کو ہم سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں وہ ہمیں پڑھائی میں بہت آگے دیکھنا چاہتے ہیں اسی لئے غربت کے باوجود ہماری پڑھائی کا خرچ اٹھا رہی ہیں میری نصیحت ہے کہ پڑھائی پہ بھرپور توجہ دیں اور آوارہ دوستوں کا پیچھا چھوڑ دیں کیونکہ یہ اپنے ساتھ آپ کا مستقبل بھی تباہ کر دیں گے مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں پر ضرور عمل کریں گے وسلام اب یہاں پہ باعث جو ہیں آپ کا خیرخواہ لکھ سکتے ہیں اور جو طالبات ہیں وہ آپ کی خیرخواہ لکھ دیں گے کیونکہ وہ بڑی بہن کے طور پر خط لکھ رہی ہیں علی بیجیم سب سے نیچے بوٹم میں آ جائے گا بالکل لیفٹ سائٹ پہ آ جائے گا اور وسلام والے پورشن کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے خط میں تاریخ نیچے مت لکھئے گا وہ اوپر امتحانی مرکز کے نیچے ہی آئے گی نیچے بوٹم پہ نہیں آئے گی بلکہ ٹاپ پہ ہی آتی ہے جیسے آپ کو یہ پیٹرہ نظر آ رہا ہے آپ اس کو ایز ایٹیز کاپی کیجئے اور انشاءاللہ آپ کے فل مارکز کے گارنٹی ہے ویڈیو لائک کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور آپ کے لیے یہ لیکچر کتنا ہیلفل ثابت ہوا یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا اور کیا آپ کو یہ گائیڈ لائن کہیں اور سے ملی ہے یا آپ کو میں نے ہی پروائیڈ کی ہے مجھے یہ بھی ضرور بتائیے گا اور اگلے لیکچر کا ویڈ بھی ضرور کیجئے گا کیونکہ میں بہت سارے امپورٹنٹ لیٹرز آپ کو کروانے والی ہوں جو کہ بورڈ میں آنے کا بہت چاند سے تو آپ کے اچھی سی تیاری ہو جائے گی اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ